موسیقی بھی کوئی تمہیں سچی بات کہے کھری بات کہے جواب تو ہے نہیں بس جواب یہی اشیاء ہوگیا ہے بھائی آپ کی کتاب آپ کا حوالہ تبری آپ کا بخاری آپ کا مزلم آپ کا مستدرک آپ کا یہ ساری کتابیں آپ کی ہیں ہم وہاں سے پڑھتے ہیں آپ جواب یہ دے تو اشیاء ہو گیا ہے تو اس کا مطلب تمہیں حق اتنا پسند ہے جب بھی حق کا نام آتا ہے اور حق کیوں نہ پسند ہو کیونکہ رسول خدا نے کہا حق علی کے ساتھ ہے علی اک کے ساتھ آئے ایک کتاب مولانا تاہر القادری نے لکھی ہے اب دیکھیں یہ عجیب سوچتے نہیں ہیں اب حنیف قریشی صاحب میں احترام کرتا ہوں بڑا دفاع کرتے ہیں اہلوبائیت کا جگہ جگہ پر لیکن پورا دفاع کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ ہم علی کو چوتھے نمبر میں مانتے ہیں خلافت میں نہیں افضلیت میں کہ ہم پہلے افضل جو ہیں جناب ابابکر کو پھر عمر کو پھر عثمان کو پھر علی یہ اپنا عامر لاقت کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا تو مجھے حیرت لگ رہی تھی جب فضائل بیان کرنے پر آتے ہیں تو علی کے فضائل علی کے فضائل علی کے فضائل پھر بولا افضل کون ہے تو علی کو نیچے لا دیتے ہیں یعنی آپ ایک طرف کہے تو اس بندے کے پاس پی ایش ڈی بھی ہے یہ پروفیسر بھی ہے اس نے بڑے تھیسس بھی لکھے ہیں پھر بولو کہ بھائی کون افضل ہے یہ بی اے والا یا پی ایش ڈی والا یہ بات مجھ سے حضم نہیں ہوتی تاہر القادری نے کتاب لکھی ہے ہر شیعہ وہ کتاب لے اور اپنے گھر میں رکھے اور اپنے اہل سنت کو وہ گفٹ کرے آپ پر واجب ہے کہ آپ جا کر وہ خریدیں کتاب اس نے کتاب لے چھپی کے نہیں حالانکہ اس کی قلعہ میں نے سنا تو شاید وہ آگئی ہے کتاب مولا علی کے فضائل کو جمع کیا ہے تمام ترحل سنت کی کتاب اسے ایک ایک حدیث کر کے اس نے مولا علی کی فضائل بھی جمع کی ہے اب پوچھنا چاہیے جو علی سے اتنے افضل ہیں ان کی فضیلت میں اتنی کتابیں کیوں نہیں آتی میں کہتا ہوں زیادہ نہیں ایک ہزار ایک ہزار صفوں کی کتاب کسی بھی صحابی کی فضیلت میں کوئی لکھ کے دکھائے ایک ہزار نہیں تو پانچ سو صفوں کی کتاب لکھ کے دکھائے تھک جائیں گے حدیثیں ملیں گی نہیں ملیں گی تو جھوٹی اور گھڑی ہوئی حدیثیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلا ہوتا